اور اس کے بعد اللہ کا کلام اشارت فرما رہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں وہ ساتو گنجائس والے ہیں اللہ نے جنہیں صاحبِ سروت بنایا ہے اگر ان کے رشتہ دار ان کو تکلیم بھی پہنچائے تو فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کیا تمہیں یہ بات محبوب نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو درگزر کرو جب تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو گے درگزر کرو گے تو خالقِ کائنات تم کو معاف فرماتا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری مقفیرت فرمائے گا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخسنے والا نہایت ہی مہربان ہے تو اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار تمہارے قریبی ملنے جننے والے اگر تم کو تکلیف پہنچائے اگر تم کو حذیت پہنچائے تمہارے ساتھ بتمیزی کرے تم پر ظلم و زیادتی کرے تمہارے رشتہ داروں سے تم کو ٹھیس بھی پہنچی گئے تو خالقِ کائنات فرما رہا ہے کہ تم ان کو معاف کرتے چلے جاؤ ان کو درگزر کرو ان کو معاف کر دو تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تمہاری مقفیرت فرما دے گا تم ان کو معاف فرما کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں پر اللہ پردے ڈال دے گا اور جب یہ آیت نادیل ہوئی سیدنا سبیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حادر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے خالہ ذات بھائی کی طرف سے مجھے صدمہ ملا تھا مجھے تکلیف ملی تھی میں ان کے ساتھ احسان کرتا تھا انہوں نے میری صاحب ذاتی پر منافقین نے جو تحمد باندھی ان کی تائید کرنے والوں میں شریک ہو گئے تھے اسی لئے میں نے قسم کھا لی تھی لیکن رب کا کلام کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے خدا کا وعدہ ہے کہ تم رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہاری مقفیرت کرمائے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے میری تمنا تو یہی ہے کہ میرا رب میری مقفیرت کرمائے میرے رب نے مجھ سے جب وعدہ کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جس طرح میں تو حمد سے پہلے تکلیف سے پہلے صدمے سے پہلے اپنے خالہ ذات بھائی کے ساتھ جو نرمی کرتا محبت کرتا جو حسن سلوک کیا کرتا تھا اس حسن سلوک کو میں کبھی نہیں روکوں گا ہمیشہ وہ حسن سلوک کرتا رہو گا اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوا کہ آج اس واقعے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کے واقعے سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے ہم تمام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دس دیا جا رہا ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں کی طرف سے تم کو کوئی تکلیف بھی ملے کوئی عذیت بھی ملے کوئی وہ تم پر ظلم و زیادتی بھی کرے کسی طرح کی بدسلوکی بھی کرے تو تم معاف کرنے والے بن جاؤ درگزر کرنے والے بنو تم ان کو معاف کروگے تو رب تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا تم ان کی غلطیوں کو درگزر کروگے خداون قدوس تمہاری ہزاروں بے شمار غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا آج کوئی ہمارا رشتہ دار آج رشتہ داریوں سے جھگڑنے کی وجہ ایک اہم یہ بھی ہے آج رشتہ داروں میں اختلافات کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہماری رشتہ داروں کے ساتھ بہتر ہیں لیکن ہمارا رشتہ دار ہماری غیبت کرتا ہے ہمارا رشتہ دار ہماری چہلی کرتا ہے ہمارا رشتہ دار ہم سے حسد رکھتا ہے ہمارا رشتہ دار ہم سے جلن رکھتا ہے ہمارا رشتہ دار ہمارے تعلق سے کینہ کپڑ رکھتا ہے اسی لئے ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیئے اسی لئے ہم نے ان سے رشتہ توڑ دیا اسی لئے ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھتے آج یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آج اللہ کا کلام کہہ رہا ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تم کو عذیت ملے تکلیف ملے ظلم ملے زیادتی ملے حسد جلن کینا کپٹ غیبت چغلی تمہارے رشتہ داروں کی طرف سے ملتا ہے تو تم صبر کر کر انہیں معاف کر دو جب تم انہیں معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا یہ قرآن کا علاق ہو رہا ہے تو آج اس آیت کی روشنی میں ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے وہ رشتہ دار جن سے ہمارے رشتے تعلقات اس لیے کٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہمارے دل کو توڑا تھا کبھی گالی دی تھی کبھی برا بھلا کھا تھا پیغام صدیق اکبر کو دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی پر بدکاری کی تحمت باننے والوں کی تائید کرنے والے آپ کے خالہ ذات بھائی بھی شریک ہو گئے وہ بھائی جن کے آپ مدد کیا کرتے تھے مالی تعاون کیا کرتے تھے وہ بھائی جن کے ساتھ آپ کا تعاون رہتا تھا جب وہ منافقین کی سادش کا شکار ہو گئے ان کے دل میں کوئی مرائی نہیں تھی منافقین کی سادش کا شکار ہو گئے اور پروپگنڈے میں داخل ہو گئے آج یہ بات بھی اہم ہے رشتہ داروں سے جو رشتہ داری ٹوٹی ہے اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط خیالات اور ناعتفاقی اور غلط فہمیوں کی بنا پر بھی رشتہ داری ٹوٹی ہے تو اس پیغام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مل رہا ہے کہ ہم غلط فہمیوں کو دور کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو خائم کریں